سرکار ہسٹری شیٹر کو ہیلٹ اسپتال میں بھرتی کرایا ہے جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی ساتھی پولس اور فورنسک ٹیم نے موقع سے اہم ساکش جھٹائے ہیں اور معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے تو بتا دے کہ خبر کانپور سے ہے جہاں پر کانپور میں ہسٹری شیٹر کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہسٹری شیٹر کو کچھ بدماشوں نے کال کر کے بلایا اور پھر اس کے بعد اس کے پیٹ میں تابر توڑ گولیاں برسا دی جس کے بعد وہاں پر پہنچے موقع پر پہنچے پولس کرمیوں نے ہیلٹ اسپتال میں بھرتی کرایا اس کے بعد وہاں پر اس کی ڈاکٹروں نے اسے مرت گھوشت کر دیا چادہ جانکاری کے لئے اس خبر پر ہمارے ساتھ سمد آتا ساگر جھوڑے ہیں ساگر کانپور میں ہسٹری شیٹر کو تابر توڑ گولیاں مار کر اس کی ہتیا کر دی گئی ہے کیا کچھ اور ادھک جانکاری سامنے آ رہی اس کو لے کر بہت بڑی خبر مانی جا رہی کیونکہ اس کے شیٹر تھا محمد صاحب اور اس کے تقریباً کئی دنوں سے ویباد بھی چلا تھا جو اس کا مطر تھا سلمان کانا کل دوپہر میں ان دونوں کا ویباد ہوا اس کے بعد سلمان کانا نے تقریباً اس کو دس بجے دس بجے کے تقریباً رات میں اپنے گھر کے پاس بولایا ہے اس کے بعد ان دونوں کے نوک جھوک ہوئی نوک جھوک ہونے کے بعد ان دونوں نے آپس میں جھگڑا ہوا جب تک یہ محمد صاحب ہیسٹری شیٹر کو سمجھ پاتا تب تک سلمان کانا اور اس کے دو ساتھیوں نے اس پر تابڑ توڑ گوڑیاں چلا دیا گوڑیاں چلا ہی پیٹ میں اور اسی وقت محمد صاحب وہاں پر گر گیا اس کے بعد بدماج موقع سے فرار ہو گئے اس کے بعد پولی گھٹنا کرم کا پولی گھٹنا کرم کا سی سی ٹی پر فوٹیج بھی سامنے آتا ہے اور وہاں پر موقع پر پولیس بھی پہنچ کیا پولیس پہنچنے کے بعد پولیس کے ساتھ فورنسک ٹیم بھی پہنچ کیا ہے اور وہاں پر جانچ میں چڑھ جاتی ہے اس کے بعد سلمان کھانا تو فرار ہے اور جو محمد صاحب ہے اسے گمبیر اوستہ میں خون سے لپت سف اوستہ میں اسپتال لے جائے جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر اسے مرد کوشت کر دیتے ہیں اور بتا دو نندری کہ محمد صاحب کا اتیاز بھی بڑا روچک رہا ہے چاہے وہ جالسالی کا ہو چاہے سکتہ کھلوانے کا ہو چاہے ہتیا کا پریاست ہو چاہے ہتیا ہو پولیس بھی پولیس بھی اس پورے ماملی پہ پرشاسن اور پرشاسن کا کیا کچھ کہنا ہے ابھی کون کون سی کاریوائی کی جا سکتی ہے آگے ساگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے کیا تو ساگر سے ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے آپ کو بتا دی کہ کانپور میں ہسری شیٹر کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے جہاں پر ہسری شیٹر کو کچھ بدماشوں نے کال کر کے بلائے اس کے بعد تابر توڑ اس کے پیٹ میں گولیاں مار کر اس کے ہتیا کر دی تو آپ کو بتا دی کہ کانپور میں ہسری شیٹر کو کچھ بدماشوں نے دندہاری تابر توڑ گولیاں برسا دی ہیں جس کے بعد اس کی ہیلیٹ اسپتال میں موت ہو گئی آپ کو یہ بھی بتا دی کہ دس دن پہلے وہ جیل سے چھوٹا تھا اس کے بعد کچھ بدماشوں نے اسے کال کر کے بلائیا اس کے بعد بحث ہونے کے بعد اس کے پیٹ میں تابر توڑ گولیاں برسا کر اس کی ہتیا کر دی گئی ہے یہ بار فور سے رکھ کرتے ہیں ہمارے سمداتا ساگر کی طرف ساگر پرشاسن کا کیا کچھ اور آگے کی کاریوائی ہو سکتی ہے اس پورے معاملے کو لے کر جی بلکل نندہ نے بہتر سوال آپ نے کیا پرشاسن اس طرح اس پوری طرح سے جھٹ گیا ہے کاریوائی میں کیونکہ ایک ہیسٹری شیٹر تھا اور جس میں مارا وہ بھی کہنا کہ اپرادی پرویتی کا رہا ہوگا جو سلمان کھانا ہے فیلال وہ فرار ہے اس کی دبیش مکیٹی میں بھی لگائے جا چکی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید سلمان کھانا کی گرفتاری بہت جلد ہوگی اور ہیسٹری شیٹر کی سلال تو موت ہو چکے لیکن اس کے پریجنوں کا رول اور کے برا حال ہے کیونکہ حالی میں دس دن پہلے ہی اسے بڑی مشکل سے زمانت پر رہا کروائے گیا تھا اس کے گھر والوں کے دوارا لیکن کچھ ویواد ہو جاتا ہے ویواد ہونے کے خارن گولیاں چلی آتی ہیں اور فیلال آپ کو بتا دوں کہ جب سے اتیک احمد اور ارشب احمد کے ساتھ کانڈ ہوا ہے تو یوپی میں کچھ گولیوں کی وارداتیں کچھ زیادہ بڑی ہے رازدانی لکنوں کی بات کروں تین چار دن پہلے دو دن تک لگاتار گولیاں چلی یہاں پہ دکاندار کو بھی گولی ماری گئی اور ایک موبائل کا جو بیچنے والا جو ریٹیلر اس کو بھی گولی ماری گئی تھی فیلال دیکھنے والی بات تھی کہ پرشاشن کہیں رہا کہ دعوے تو کر رہا ہے کہ کارو سکت ہے بدماش چھپ کر ہیں یا پر پردیش چھوٹ چکے لیکن کہیں رہا کہ بدماش جو ہیں اور جو پروتی کے لوگ ہیں وہ پولیس پہ پولیس کو ساپ سنو تھی جتے نہیں تھٹرہ بتایا جارہا کہ دس دن پہلے وہ جیل سے چھوٹا تھا تو کن ماملوں میں وہ جیل میں بند تھا اور کہیں نہ کہیں پرشاشن پر دیکھیں ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اس طریقے سے لگتار جو سطریقے سے گھٹنائی سامنے آ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں جب ہسٹری شیٹر جو بدماش ہے وہ کہیں سیف نہیں ہے تو پھر آم جنتہ کہاں سیف ہے بلکل نمیلی جہر چی بات ہے کہ سیف ہونے کی بات نہیں ہے سیف تو سب سے پہلے آم جنتہ کی سیفتی کی بات ہے یہ تو ہسٹری شیٹر ہے یہ خود ہی اپرات کرتے تھے اپرات کاریب کرتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں اس طرح سے موت ہو جانا اس طرح سے گولی کارڈ ہو جانا یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا کرتا اپنے آپ میں کیونکہ کہیں نہ کہیں پولیس کے دعوے اور کانپور بہت بڑا نگرہ کمیشنیٹ ہے یہاں بھی لاغو ہو چکی ہے یہاں پر کھٹنا کے بات فورسکرین کے پہنچ کی ہے اور سی سی ٹی بھی بھوٹیس کے بھی کھنگال کی ہے کئی ساکھ بھی جھوٹائے گئے ہیں اور اسی ساکھ کے ادھار پر پولیس کاروائی میں جھوٹ گئی ہے اور جو سلمان کانا ہے جس کے بھی نام آرہا ہے اس کی کاروائی میں جھوٹ گئی ہے اور اس کی تلاش پہ لگا جگہ جگہ دبیشے بھی دی جاری ہے اور شاید لگتا ہے کہ سلمان کانا کی گرفتاری کر پولیس بہت جلدے اس حتیہ کا کھلاسہ کرے گی کہ حتیہ کی وجہ کیا ہے لیکن شروعاتی دور میں جو حتیہ کی وجہ بتائی جاری ہے وہ آپ سے بھی بات بتائی جاری ہے اس لیندین کا معاملہ بتائی جارہا ہے فیلال یہ تو سلمان کانا ہی جانتا ہے اور یہ فیلال جو ہے دوسری بات ہے جو مرتک ہے محمد صاحب وہی یہ بتا سکتا ہے تمام شانکاری کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا ساغر یون اتپیڑن کے آروب چھیل رہے بھارتیے کشتی سنکی ادھیاکش براج بھوشر شرن سنگھ کو اب اپنے ہی گھر سے چنوٹی ملنے لگی ہے جہاں یوگ گروہ بابا رام دیو نے بی جے پی سانسط کے خلاف دلی کے جنتر منتر پر چل رہے پہلوانوں کے دھرنا پردشن کا سمردھن کیا ہے وہی بابا رام دیو نے کہا کہ کشتی سنکی ادھیاکش پر یون اتپیڑن کے گمبھیر آروب ہیں اور ان کی تورند گرفتاری ہونی چاہیے ساتھی انہوں نے کہا کہ دیش کے پہلوانوں کا جنتر منتر پر بیٹھنا اور کشتی سنکی ادھیاکش پر یون اتپیڑن کے آروب لگنا یہ بہت ہی شرمنانک بات ہے ایسے ویکتیوں کو تورند گرفتار کر کے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیجنا چاہیے تو آپ کو بتا دے کہ جنتر منتر پر بیٹھے پہلوانوں کا سمردھن اب بابا رام دیو نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ برج بھوشر سنک کو تورند گرفتار کرنا چاہیے یہ بہت ہی شرمنانک بات ہے جس طریقے سے لگتار پہلوانوں کا دھرنا پردشن جاری ہے اور برج بھوشر کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے تو وہیں بابا رام دیو کا سمردھن اب پہلوانوں کے ساتھ ہے بابا رام دیو نے جنتر منتر پر بیٹھے پہلوانوں کا سمردھن کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کشتی سنکیہ دھکش و جس طریقے سے گمپیر آروپ لگائے جا رہے ہیں ان کو تورند گرفتار کرنا چاہیے پہلوانوں کے سمردھن میں اترے بابا رام دیو نے کہا برج بھوشر سرنگ کی سرنڈ سنگھ کی تورند گرفتاری ہونی چاہیے تو آپ کو بتا دیں کہ پہلوانوں کے سمردھن میں بابا رام دیو اتر آئے ہیں برج بھوشر سنگھ کو گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بہت شرمنانک بات ہے لگتار پہلوانوں کا دھرنا پردشن جاری ہے برج بھوشر سنگھ کے خلاف اس طریقے کے بعد کئی نیتاؤں نے ان کا سمردھن کیا ہے وہیں اب بابا رام دیو بھی پہلوانوں کے سمردھن میں اتر آئے ہیں انہوں نے برج بھوشر سنگھ کے گرفتار ہونی کی بات کہی ہے تو دلی میں دلی کے جنتر منتر پر پہلوانوں کا دھرنا پردشن جاری ہے برج بھوشر سنگھ کے خلاف وہیں پر اب بابا رام دیو نے بھی پہلوانوں کا سمردھن دیا ہے اس کے پہلے کئی تمام پکشی نیتاؤں نے بھی پہلوانوں کا سمردھن کیا تھا اس کے بعد بھارتی جنتر پارٹی کے سانسد برج بھوشر سرن سنگھ کے خلاف جس طریقے سے یون اتپڑن کے آروپ لگائے گئے ہیں دھنا پردشن جاری ہے وہیں اسی بیچ اب بابا رام دیو نے بھی پہلوانوں کا سمردھن دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بہت شرمناخ بات ہے اس کے بعد ایسی لوگوں کو جیل کے پیشے بھیجنا چاہیے اور ان کی تورنت گرفتاری کرنی چاہیے تو پہلوانوں کے سمردھن میں بابا رام دیو بھی اب اتر چکے ہیں انہوں نے برج بھوشر سرن سنگھ کے خلاف انہوں نے پہلوانوں کا سمردھن دیا ہے اور ان کی گرفتاری کی مانگ کی ہے برج بھوشر سنگھ کے خلاف بابا رام دیو نے کہا کہ ایسی حرکت شرمناخ ہے اور اس کے بعد ان کی تورنت گرفتاری ہونی چاہیے زیادہ جانکاری کے لیے اس خبر پہ ہمارے ساتھ سمجھ آتا ویبھانشو یوڑیں گے ویبھانشو بابا رام دیو نے پہلوانوں کا سمردھن دیا ہے اور کہا کہ برج بھوشر شرمن سنگھ کی تورنت گرفتاری ہونی چاہیے جے بلکول آپ کو بتا دے کہ ایک لمبے سمیں سے اپنی مانگوں کو لے کر بھرنا دے رہے پہلوانوں کو اب دیش کے یوڑو بابا رام دیو کا ساتھ ملا ہے آپ کو بتایا کہ کل بابا رام دیو ایک کارکرم کے دوران کہیں نہ کہیں جو تمام پہلوان جنتر منطب پر اپنی مانگوں کو لے کر لمبے عرصے سے مانگ کر رہے ہیں کہ ویبھانشو ویبھانشو شرمن سنگھ کی گرفتاری ہو اور ساتھی ساتھ ان پر کاروائی ہو اس کو لے کر اگر بات کی جائے تو بدوت کاروائیوں کا دور سروع ہوگا ہے مگر پہلوان ابھی ویبھانشو شرمن سنگھ کی گرفتاری کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں جہاں وہ بیتے دن کل بات کرے تو دیش کے نئے سنسط دھون پہ بھی جا کر کئی نہ کئی اپنے دھرنا سانکیتی دھرنا پردرسن کیے سانتی پردرسن کیے اسی بیچ دیش کے یوگ بابا رام دیو کے سمرتھن ملنے سے کہی نہ کہی پہلوانوں کا حوصلہ بڑا ہے اور بابا رام دیو صاف طور سے ان کا سمرتھن دیتے ہوئے کہیں کہ ایک پرتشت پد پر ویٹھے ویکت کے اوپر سوال کھڑا ہونا کہی نہ کہی سسٹر پر سوال کھڑا کرتا ہے اور میں پہلوانوں کے ساتھ ہوں اور سرم کی بات ہے کہ ایک بورڈ کے ادھیکس کے اوپر اس طرح کی بات لگی ہے اور انہوں نے صاف اپنے بیانوں میں کہا کہ ویف آئی کے چیف ویس بھوسن سرن سنگھ کی جلس جلد گرفتاری ہونی چاہیے اور پوری ماملے کی پوری سکویتہ کے ساتھ پاردرستہ کے ساتھ جانچ کر کے اور پہلوانوں کو نیائے دلانے کی کام کرنے چاہیے دیکھیں بابا رام دیم نے یہ بھی بات کہی کہ وہ کسی ایک پارٹیکولر پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے جو غلط ہے وہ غلط ہے اور جو صحیح رہتا ہے اسی کی وہ بات کرتے ہیں جے بلکل اپنے بیانوں سے صاف انہوں نے کہا کہ وہ کسی دل کے نہیں ہیں وہ دیس میں یوگ کے لیے چیتنا کا کام کرنے ویقتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں کسی دل کا سمرتھن نہیں کرتا ہوں یعنی بابا رام دیو اپنے بیانوں سے صاف کہتے ہوئے نجر آ رہے کہ وہ پولیسی انسان ہے یعنی جس کی نیتیا پسند ہے انہوں سمرتھن کرتے ہیں مگر کسی دل کا سمرتھن نہیں کرتے ہیں اگر بات کی جائے ہیں اب وہ کہنا کہ پہلوانوں کو سمرتھن دے رہے ہیں اور اس بات پر کہنا کہتے ہوئے نجر آ رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری کیوں دیوی سے ہو رہی ہے کیوں اب تک نہیں ہوئی جب ان کے آروپ لگے ہیں تو ان کی گرفتاری گرفتاری ملے کر ان سے پوست کرنے کی آؤ سکتا ہے جی بیوانش لگتار پہلوانوں کا دھرنا پردرشن جاری ہے اس کے باوجود کہیں کہیں دیکھا گیا سب ہی کا چاہے وہ بی پاکشی پارٹیاں ہو چاہے وہ کسان کے نیتا ہو لگتار ان کا سمرتھن مل رہا ہے اور بابا رام دیو کبھی سمرتھن دیکھنے کو ملا چاہے بات کی جائے آر ایل ڈی چیف جیانت چودری ہو یا آم آدھی پارٹی کے مکھی منتوی اربیندر کی جیویوال ہو یا کانگریس پارٹی کی راشفی مہا سچیو پریانک گادی ہو یا آجاد سماج پارٹی کے چندر سیکھن ہو تمام لوگوں سمرتھن ملتے ہو دکھ رہا ساتھ ساتھ حریانہ کے تمام جو دل ہیں وہ بھارتی جنت پارٹی کو چھوڑ کر وہ کئی پہلوانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آرہے ہیں وہ ہی اگر بات کی جائے تو ان سبھی نیتاؤ کے ساتھ ساتھ اب تمام چھتر کے الگ چھتر میں کام کرنے والے وقت بھی کئی نہ کئی کبھلوانوں کے سمرتھن میں آرہے ہیں اور نیسی طور میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر ویجبھوسن سرن سنگھ کی گرفتاری میں دیوی کی ہو رہی ہے صاف طور سے ویجبھوسن سرن سنگھ اپنے جب بھی بیان قربان کر دیں گ دیکھ مالی بات یہ ہوگی کہ یہ معاملہ کوٹ کے اندر میں ہے اور ساتھ ساتھ کوٹ پوری پرمپرا طریقے سے اس معاملے کی گہن پوری پرکویا چل لائی ہے مگر پہلوانوں کی بس یہ ہے کہ ویجبھوسن سرن سنگھ کو وفتار کر کے اور بیدھو وادب کا بیوانشو تو براجبھوشن سرن سنگھ کے خلاف بابا رام دیو بھی اتر آئے ہیں انہوں نے پہلوانوں کا سمرتھن کیا ہے اور کہا براجبھوشن سرن سنگھ کے افخلاف جس طریقے سے لگتار پہلوانوں نے دھنا پردشن کیا ہے ان کی تورنت گرفتاری ہونی چاہیے یہ بہت ہی شرمن آگ کی بات ہے ہیٹ سپیش ماملے میں سپانیتا اور راست مہاس آزم خان کے بری ہونے کے بعد سماج وادی پارٹی مورج کھول دیا ہے جہاں سپا ادھکش اکھلیش شادو کے نردیش پر ایک ستائی سدسی پرتی نیدھی منڈل کا گٹھن کیا جو آزم خان کے سرکاری اتپیڑن کو لے کر رامپور کے ڈی ام سے ملاقات کرے گا بتا دے کہ اس سے پہلے اعلان اس پرتی نیدھی منڈل کے منڈل یکت سے ملنے کا کارکرم تھا لیکن اب یہ کارکرم بدل گیا ہے اور سپانیتا اب جل آدھکاری سے ملاقات کریں گے اور آزم خان کو لے کر اپنی بات رکھیں گے بتایا جا رہا ہے کہ پھر دنوں ہیٹ سپیش ماملے میں آزم خان کو بری کر دیا گیا یہ وہی ماملہ ہے جس کی وجہ سے آزم خان کی رامپور سے ویدھان سبہ صدستہ تک رد کر دی گئی تھی وہی اب کوٹ نے آزم خان کو بری کر دی ایم پر بھی کڑی ٹپڑی کی ہے آروپ ہے کہ دی ایم دباؤ ڈال کر سپا نیتہ کے خلاف FIR درج کر آئی تھی لیکن اب اس مدی کو لے کر سپا کا اکرامک رکھ اکتیار کرنے کی تیاری چل رہی ہے چادہ شانکاری کے لئے اس خبر پہ ہمارے ساتھ سامد آتا ویبھانشو ایک بار پھر سے چڑھیں گے ویبھانشو سماج وادی پارٹی نے اپنا ایک بار پھر اکرامک رک دکھایا ہے آزم خان کو لے کر جے بلکل آجم خان کی صدستہ ود ہونے کے بعد کہ نہ کہ جس معاملے میں ان کی صدستہ ود ہوئی اس معاملے میں آجم خان بری ہو گئے اور اس معاملے کو لے کر سماج وادی پارٹی چنت بی ہے تو رامپور کے ڈیم سے ملے آج سپا کا ڈیلیگیشن کا صدستہ رامپور جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ 27 صدستہ ڈیلیگیشن کے صدستہ کے طور پر رامپور جا رہے ہیں اب یہ تمام جو نیتا ہوں گے سپا کے اس پہ بات کریں تو 3 سانسد 11 رامپور ویدھائک اور کئی سارے پارٹی کے بڑے پدادھکاری آج رامپور کے اندر میں جائیں گے سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو وہ آجم خان کے آواز جائیں گے آجم خان کے آواز سے اور رامپور کے ڈیم سے وہ ملنے جائیں گے جب آجم خان کو کیوں راجنیتک ساجت کے تحت فسایا گیا کس کے سارے فسایا گیا ان تمام مددوں کو لے کر آج سپا کا ڈیلیگیشن رامپور ڈیم سے سوال پوچھ سکتا ہے ساتھی آپ کو بتائیں کہ صاف طور سے دیکھا جائیں تو اس ملاقات کی وجہ یہ بھی ہے کہ رامپور کے اندر آپ کو بتائیں کہ کہ نہ دیکھ تو پردیش کے اندر میں آجم خان لگر 6 سالوں کے بھی تر دیکھے تو تمام کیس ان کے اوپر لکھے گئے جس میں انڈا چوری ہو کتاب چوری ہو یا بات کرے تو مرگا چوری ہو ایسے چھوٹے چھوٹے اپراد کہ نہ آجم خان کے اوپر ایسے اپراد مکن میں لکھے گئے اور ساتھ ہی جوہر یونیورسٹی کے ماملے میں ان سے پولیس لمبے سمیہ تک پوستاج کی گیل بھی کٹ چکے ہیں اور اگر بات کرے تو سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ جب آجم خان کی گلتی نہیں تھی تو ان کی سدہ ستہ کیسے گئی اور آم طور پر دیکھا جاتا ہے چناؤ کو لے کر سمجھ وادی پارٹی کے نیتا کہیں سوال اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آج سمجھ وادی پارٹی کے تین سانسد ستی حسن اور سمبل سے سانسد صفیق ورحمان برگ سمیت تمام برے نیتا آج رامپور جائیں گے اور رامپور میں دیم سے ملاقات کے بعد ان کی کیا ویفنگ ہوتی ہے وہ ملاقات کے بعد ساپ ہو پائے بہت 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 دھنیوا آپ کا بیوان شو تو بتا دے کہ آج 27 صدر سی پرتی نیتی منڈل سپا کا ڈیلی گیشن جو ہے وہ رامپور جائے گا اور ڈی ایم سے ملاقات کرے گا آزم خان کے بری ہونے کے بعد لگتار اب جو ہے سواج وادی پارٹی تو آزم خان کے اتپرین کو لے کر سپا ڈی گیشن آج رامپور پہنچے گا پہلے 21 صدر پرتی نیتی منڈل کا گھتھن کیا گیا تھا لیکن گھتھن میں بدلاؤ کرتے ہوئے 27 پرتی نیتی منڈل رامپور پہنچے گا اور وہاں کی ڈی ایم سے ملاقات کرے گا ہائی کوٹ کی ٹپڑی کے بعد سماج وادی پارٹی اکرامک روپ میں آ گئی ہے اور انہوں نے آزم خان کے ماملے کو لے کر مورچہ کھول دیا ہے کن راٹک میں بڑے جنا دیش کے ساتھ بنی کانگریس سرکار کا آج پہلا کیبینیٹ وستار ہونے جا رہا اور اس منتری منڈل وستار میں چوبیس ودھائی کو منتری پت کی شپت دلائی جائے گی اس سے پہلے 20 مئی کو موکھے منتری سدار میا ڈیپٹی سیم ڈی کے شیوکمار کی الاما آٹھ ودھائی کو نی منتری پت کی شپت لی تھی جانکاری کے مطابق آج ہی سرکار میں سب ورغوں کو پرت دینا چاہتی ہے تاکہ اگلے سال ہونے والے مہت پوڑ آم چناؤ میں جات سم کر کو سادھا جا سکے سرکار کا آج پہلا کیبنیٹ وستار ہوگا جہاں پر 24 ودھائی آج منتری پت کی شپت لیں گے کرناطق میں کانگری سرکار بننے کے بعد آج پہلا کیبنیٹ منتری کی بیٹھا کی 24 ودھائی آج منتری پت کی شپت لیں گے سرکار کا یہ پہلا کیبنیٹ وستار ہوگا اس سے پہلے ڈیپٹری سی ایم اور سی ایم نے شپت گرہد کی تھی آٹھ ودھائی کو نے منتری پت شپت لی تھی آج 24 ودھائی منتری کی کی بیٹھائی ودھائی 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 بٹروا رہ کیا جائے گا بدلتے محسم کے ساتھ آج محسم میں پھر کروٹ لی ہے جہاں ایک طرف لوگوں کو گرمی سے رہت ملی وہیں کئی جگہ تیج آنتھی اور بارش نے جن جیون آست بیس کر دیا ہے بتایا جا رہی کہ دلی انسیار میں آج ہو رہی تیج بارش ہے اور ساتھ ہی تیج ہوای بھی چل رہی ہیں جس سے اڑھانے بھی پرابہ بھائی خبر ہے وہیں بلند شہر میں تیج آنتھی اور بارش سے سڑکوں پر جل بھراؤ کی سمسیہ آرہی جس نے سڑکوں پر بھانوں کی رفتار کو دھیما کر دیا ہے وہ دیش کے الگ الگ علاقوں میں بھی موسم نے کروٹ لی ہے تو ایک بار پھر سے موسم نے اپنا رخ بدلا ہے کہیں کہیں تیش ہواوں کے ساتھ بارش آنتھی پانی کی وجہ سے آم جن جیون آست بیست ہو تیش آنتھی اور بارش کے وجہ سے اڑھانے بھی پر بھاویت ہو گئی ہیں لوگوں کو آنے جانے میں دکتوں کا سامنا کرنا پڑ آئے اور کہیں کہیں جس طریقے سے بارش ہو رہی ہے جل بھراو کی سمسیہ آئی جس آم جن جیون بیست ہو گئی آو گمن کے رفتار دھیمی ہو چکی ہے تو موسم نے ایک بار پھر سے اپنا رکھ بدل لیا ہے کہیں گرمی سے رہت مل مل ہی رہی ہے لیکن کہیں کہیں جس طریقے سے بارش ہو رہی ہے جل بھراو کی سمسیہ آ رہی ہے تیج رفتار آو گمن کی دھیمی ہو چکی ہے اور کہیں کہیں جس طریقے سے آندھی کی وجہ سے اڑھانے بھی پرابہ کر دی گئی ہے موسم کا مرشا بدلہ ہے گرمی سے لوگوں کو رہت مل رہی ہے لیکن کئی راجیوں میں اس سے بہت بڑی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایک بار پھر سے موسم نے اپنا کروٹ بدل لیا ہے تیج ہماوں کے ساتھ بارش بھی ہو رہی ہے جس سے آم جن جیون است بیست ہو ہونا بھی کرنا پر رہا ہے تیج ہماوں کے ساتھ بارش نے بارش کے وجہ سے کہیں آم جن جیون است بیست دکھائی دے رہا ہے موسم نے ایک بار پھر سے اپنا بیز بدل لیا ہے لوگوں کو گرمی سے رہت تو مل رہی ہے لیکن تیج آنتھی بارش سے آم جن جیون جو ہے است بیست ہو چکا ہے جل بھراؤو سمسیہ بن چکی ہے جس تیج رفتار عبدی بی گتی پر ہونے لگی ہے بدلتے موسم کے ساتھ آج موسم نے پھر سے کروٹ بدل لیا ہے جہاں ایک طرف لوگوں کو گرمی سے رہت ملی وہیں اب تیج آنتھی اور بارش نے آم جن مانس کا جیون است بیست کر دیا ہے بتایا جا رہا کہ دلی ان سیار میں آج تیج بارش ہو رہی ہے اور ساتھی تیج ہوای بھی چل رہی ہے جس سے اڑھانے بھی پر بھاویت ہونے کی خبر سامنے آئی ہے مہی بولند شہر میں تیج آنتھی اور بارش سے سڑکوں پر جل بھراو کی سمسیہ آ رہی ہے جس سڑکوں پر واہروں کی رفتار کو دھیما کر دیا گیا ہے چادہ جانکاری کے لئے اس خبر پر ہمارے ساتھ سامنے آتا اوپیندر ہمارے ساتھ جڑیں گے اوپیندر دیکھیں تیج آنتھی بارش نے آم جن جیون جو ہے آست بیست کر دیا ہے ایک بار فور سے ہم اوپیندر کی طرف رکھ کریں گے ہمارا سمپر ٹوٹ گیا ہے اوپیندر ستھانا سے تو آپ کو بتا دیں کہ موسم اپنا مجھاج بدلہ ہے کہیں تیج آنتھی بارش ہو رہی ہے اور گرمی سے لوگوں کو راحت مل رہی تو بلند شہر میں جل بھراؤ کی سمجھ آج چکی ہے جس سے آم جن جیون آستیبیست ہو چکا ہے ڈلی NCR میں تیج بارش کے ساتھ آنتھی پانی ہے جس کی وجہ سے اڑھانے بھی پرابہ دی گئی ہے شہدہ جان کاری کے لئے ہمارے ساتھ سمجھ داتا اوپیندر جھوڑیں گے اوپیندر تیج آنتھی بارش نے آم جن جیون کو است بیست کر دیا ہے اوپیندر کیا آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے جی نمجا کو تسر جی چیز باری سو آدھی پانی موسیم دگل پوری تا کے سوانا پوری تا کے پوری موسیم دگل پوری تا ریقی سو پوری تا ریقی مانکون جو ہے کانپور موسیم پوری پوری تا ریقی رات پر لئی رہی اور سو 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 باری اور جو باری موسیم تا ریقی 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 موسیم موسیم نے جس طریقے سے اپنا رخ بدلہ ہے کہیں نہ کہ کنگن راجوں میں اسے لوگوں کو گرمی سی راحت مل رہی ہے تو وہیں ڈلی اینسیار میں اڑھانے بھی پر بھائی جس سے عام جنمان اس کو کافی سمسیا ہوگی تمام شانکاری کے لیے بہت بہت دھنی بہت آپ کا اپن تو تیش آنثی بارش نے آم جن جیوان آست بیست کر دیا ہے موسم نے ایک بار پھر سے اپنا مزاج بدلہ ہے کہیں کہیں گرمی سی لوگوں کو راحت مل رہی تو کہیں اس بدلتے موسم کی وجہ سے لوگوں کو دککتوں کا سامنا کرنا پڑ آئے دلی اینسیار میں تیش آنثی بارش کے ساتھ اڑانی بھی رد کر دی گئی ہیں مولند شہر میں جل بھراو کی سم مسیہ آگئی ہے جسے آم جن جیوان آست بیست ہو چکا ہے تیش رفتار کا آو گمن اب دھیما ہو چکا بھراو ہم ہم ہمارے سمباداتا سلطانپور سے آشتوس کی طرف آشتوس کیا کچھ ابھی موسم کام اجاز دیکھنے کو مل رہا ہے سلطانپور میں آپ کو بتائیں پاسوک کی باری صورت ہی تھی جو بہت ہلکی باری دیکھو ملی تھی صوبہ ہی دیکھو ملی تھی لیکن کل باری صوبہ نو بڑی تھی موسم کھلا پھلا پھلا دیکھا جائے تو باری آس پھلا تین چار بی باری یہ باری موسم تھا یہ فصل کا کچھ نقصہ تو نہیں کیا لیکن کچھ رہت تو ملی ہے اگر بات کرتے چلے باری موسم چل لائے یہ کہیں نہ کہیں آنے سمیں موسم کو گرم بھی کر سکتا ہے ڈھوگ تیز ہو سکتے ہلکی باری 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 تک جس طریقے سے موسم نے اپنا کروٹ بدلا ہے اسے کہیں نہ گرمی سے لوگوں کو رہت تو ملی رہی لیکن عام جن جیون جو ہے جو ہے جگہ ہے جو جگہ ہے جو سم منذ گئے ہے لیکن سلطانبور میں جو ہے ہلکی باری ہے یہ موسم کی بار ساتھ ہے جو ہلکی باری کو لے کہ کہیں نہ کہیں کچھ کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں دھراتل کی اگر بات چلتے ہیں تو ان سامر میں ہلکی بات کی ہو جاتی ہے نگر پالکر کی پول بھی کھول کے رکھ دیا جاتی ہے تب آپ جانتکاری کے بہت بہت دنواد آپ کا شتوف تب آپ جانتکاری کے بہت دنواد آپ کا شتوف تب آپ جانتکاری کے بہت دنواد آپ کا شتوف تیج آندھی بارش صبح سے ہی ہو رہی ہے جس سے اڑانی رد کر دی گئی ہے تو پھر موسم یہی بار پھر سے اپنا روک بدل لیا ہے گرمی سے رہت لوگوں کو مل رہی ہے بھاری بارش کے ساتھ تیج آندھی بھی چل رہی ہے جس سے آپ جانتکاری کے ساتھ تیج آندھی بھارش کی وجہ سے اڑانے رد کر دی گئی ہے بولند شہر میں تو جل بھراو کی بھی سمسیاں آ چکے آپ تصویروں میں سیدھی طور پر دیکھ رہے ہیں جس سے سڑکوں پر جل بھراو کی سمسیاں ہو گئی ہے تو آوا گمن بھی کم ہو چکا ہے تیج رفتار والے آگوا گمن اب دھیمی ہو چکی ہے تیج ہماوں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے جسے لوگوں کو گرمی سے کہیں 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 راجوں میں رہت تو مل رہی ہے وہیں کہیں کہیں یہ تیج آندھی بارش لوگوں کا جنجیون است بیست کر دی رہا ہے جس سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سم بدلہ تو جس سے گرمی سے بھیشن گرمی سے لوگوں کو راہت مل رہی ہے تو وہیں بے موشم بارش کی وجہ سے کہیں کہیں تھندک بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور آم جنجیون است بیست بھی ہو رہا ہے جل بھراو کی سمسیاں آ رہی ہے تیج آندھی کی وجہ سے لوگوں کو کافی دکتوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیڑ ٹکر آ رہے ہیں پیڑ ٹوٹ جا رہے ہیں راستے میں پیڑ گر جا رہے ہیں تو بارش ہے کہیں نہیں گئی اب گرمی سے لوگوں کو رہت ملی ہے تو وہیں دلیے انسیار میں تیج آندھی بارش ہو رہے جس کی وجہ سے اڑانے ردے کر دی گئی ہیں بولند شہر میں تو جل بھراو کی سمسیاں آ چکی ہے میرٹ سے ہمارے سمدھ آتا راجن سونکر ہمارے ساتھ جوڑ ہے راجن کیسا موسم کا مجاز دیکھنے کو مل رہا ہے میرٹ میں میرٹ میں موسم جس طریقے سے کروڑ بدلی ہے دلی انسیار سہیت پچھن اتر پردیش کہیں یا الگ الگ تمام راجیے جو بھی ہیں مہا پر تیج بارش اور ہلکی بارش موسم جس طریقے سے بدل رہا ہے اسے لوگوں کے جیون پہ تو پرواب پڑی رہا ہے میں سواس پہ بھی پرواب پڑھ رہا ہے اور اس سے تب سے بڑی جو سمسیاں نکل کر آئی ہیں وہ سمسیاں یہ نکل کر آئی ہیں کہ بجلی کئی جگہوں پر بازیت ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ تین سے چار دن ہونے پر آرہے ہیں جو گرامل علاقے ہیں چاہے وہ میرٹ کا خلپ پرشید گرڑ کے بات کروں یا اور کسی کسوے کے بات کروں تو کئی جگہوں پر تین دن سے بجلی نہیں ہے اس کو لے کر پانی جیسی سمسیاں سے لوگوں کو جوزنا بڑھ رہا ہے وہیں لیاب پر دوں کمیرے میں سکنوں کو تھوڑے میرے مجدیک آئے جی ہم یہاں سے کچھ دن پر ایک پول پر گر گیا ہے اور اس پول کے گرنے سے اس پورے علاقے کی جو ہے بزلی گل ہو گئی ہے وارڈ بیس کے کسیرو کھیڑے پر ہم ہو جگے اور یہاں پر جو چل بھراب کی سمسیاں ہے وہ بھی لگتار کافی سمیہ سے دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں کی سڑک جو ہے وہ جر جر ہو چکی ہے تو جب باریس پڑھتی ہے تو اس میں جل بھراب ہو جاتا ہے اور ایسے میں کہیں یہاں پر پول گر گئے ہیں تو پول گرنے سے جو یہاں کی بزلی ہے وہ پوری طریقے سے بادید ہو گئی ہے وہ آپ کو چکریت نہیں ہے میں بزلی بیباد کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بہت جلدی اس چھیتر میں بزلی لا دی جائے گی لیکن فلال ابھی چوبیس گھنٹے ہونے پر آ رہے ہیں اور چوبیس گھنٹے سے اس پورے علاقے کی بزلی نہیں ہے میں موسم کی بات کروں تو جس طریقے سے موسم نے کروڑ بدلی ہے اس طریقے سے عام جنتا کی جو سواست پر ہے اس پر تو فرق پڑے گئی وہیں آستما کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی یہ سمسیہ ہونے جا رہی ہے کہ جن لوگوں کو ساس لینے کی دکت ہے ان لوگوں کو یہ دھول بھری ہوا انہوں نے اور جیادہ نقصان پہنچائے گی تو کہیں نہ کہیں ان کے سواست پر پر آب دلنے والی بات ہمارے ساتھ اکرام جڑے ہوئے ہیں بلند شہر سے ہم ان سے جانیں گے بلند شہر میں کیسا موسم کا مجھاچ ہے اکرام جی نمی میں آپ کو بتا دوں بلند شہر میں بھی تیج آندھی کے ساتھ باریز دیکھنے کو ملی ہے جہاں لوگوں کو کچھ سمیے کے لیے مجھات ملی ہے تو وہی دھول بھری آندھی سے لوگوں کو پرسانی کا سامنا بھی کرنے کا مل رہا ہے آندھی کے ساتھ آئے باریز سے جہاں پر چواریز ڈگری کے قریب پوچ چکا ہاں ہاں جی اکرام دیکھیں جب تیج آندھی یا باریز ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پول جو ہے تو ہے تے بدیوت پول جو ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں جس سے وجہ سے ایک بڑی سمسیہ آ جاتی ہے تو کیا کچھ ایسا جی میں آپ کو بتا باریز کے بعد میں جو تمام ملنے کو مل رہی ہے پول کی بات تو نہیں آئی سامنے لیکن کہیں نہ کہیں پیاروں کا نفصان نجر آ رہا ہے جس میں کہ بہاری وہاں چل رہے تھے وہاں کے بعد میں بریک لیا بریک کے بعد میں دھیمے اپتاس ہے گاوری وہاں چلنے چالک دھیر دھیرے چلنے لگے ہمارے ساتھ راجان راجان دیکھیں جل بھراو کی بھی سمسیاں آ رہی ہے کہیں نہ کہیں جس طریقے سے بے موشم باریز ہو رہی ہے جل بھراو تو سمسیاں یہ اتر پردیش پر لگتار بنی ہوئی ہیں لیکن سرکار کے ساپ طور پر آدیش ہیں کہ جل بھراو اور سڑک جتنی بھی جر جر ہو چکے کیونکہ جب سڑکے نالیا یہ چوک ہوں گی سڑکے سری سے بنی نہیں ہوں گی تو لازمی ہے کہ جل بھراو تو ہو گئی تمہیں پردیش سرکار کے آدیش کی باوجود بھی چاہے وہ میرے ڈبکاس پرادی کرن ہوں چاہے نگر نگم کی بات ہو چاہے کینٹرمنٹ بورٹ کی بات ہو چاہے پی ڈوڈی کی بات ہو جتنے بھی یہ تمام بھی بھواگ ہیں ان کے کانوں پر جو جب تک نہیں رہنیتی جب تک یوگی سرکار اپنے آدیش پر کھری نہیں اترتی اور اس کے بعد میں جب ان عدی کاریوں پر کھڑی کار روائی جب یوگی آدیت سے رات کرتے ہیں تو ان کے کانوں پر جو رہنی کی چلو ہوتی ہے تب یہ سڑکوں کی مرمت کرنا چلو کرتے ہیں جو بے موسم برساد ہوئی ہے اس سے جل براب کے سمجھ کسانوں کو ایسے جل جیون ان کا جو ہے تباہ کرنے کی بات ہے کیونکہ موسم لوگوں کے سواست کے ساسات کسانوں پر جیادہ پرواب ڈال رہا ہے کیونکہ جب کھیتی نہیں ہوگی تو کسان اپنے پریوار کا جیون یا پن کس طریقے سے کر پائے گا اس کے لئے بھی شاشن کو لے کر پرشاشن تر ان سب کو سوچنا چاہیے اور اس پر کوئی ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے تمام جان کارک لئے آپ دونوں کا بہت بہت دھنیواد سپا دھیکش اکھلیش آدم نے بڑا دعوہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو ہرانے کا ہمارا سنکلپ ہے ہمارا گٹھ بندر آگے جاری رہے گا اور آنی والے لوگ سبح چناؤں میں بی جے پی کو اسی میں سے اسی سیجے ہرائیں گے ہریشنگت نیواری جی کے گھر جا رہا ہوں وہ اس دسک کے نیتہ ہیں جس سمیں سنگھرس کا اور سنگھرس کر کر کے راجنیت لوگ کرتے تھے آزادی کے بعد جو نیا طریقے سے راجنیت ہوئی اور اس راجنیت میں جہاں جنتہ کو لے کر کے سنگھرس کرنا جنتہ کے ساتھ نیائے کے لئے کھڑے رہنا اس پیڑی کے وہ نیتہ ہیں کئی بار بیدھائک رہے کئی بار منتی رہے کئی مکھمنتیوں کے ساتھ کام کیے ایک ان کی اپنی چھوی تھی اور اس چھوی نے انہیں اونچائیوں تک پہنچایا اور اس چھوی میں بنانے کے لئے انہیں چالیس پچاس سال کا سنگھرس کرنا پڑا تو ایسے نیتہ کے گھر ان کے پریبار کے بیچ میں جا رہا ہوں دیکھیں جو گڑبندن ہمارا ہے وہ گڑبندن آگے بھی رہے گا پی ایم کی بات پہلے باد میں ہوگی لیکن اتر پردیس سے اسی سیٹیں ہرانے کا سنگل سماجبادی پارٹی لے گی اور سماجبادی پارٹی کا گڑبندن لے گا اور ہم آپ سے بھی کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھی سیو کریے نہیں تو تھوڑا بہت چل جاتا وہ بھی بند ہو جائے گا آپ کا محنت بہت ہوئی لیکن بھی ایمانی اس سے زیادہ ہوئی جادہ جانکاری کے لئے اس خبر پہ ہمارے ساتھ سماجبادی پارٹی کے راستری ادھکش اکھیلیش یادوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا سنگ کلپ ہے ہم اسی میں سے اسی سیٹیں جیت کر دکھائیں گے اور بھاشوا کو ہرائیں گے جے بلکل آپ کو بتا دیں کہ آج سوبے کے پر مکشمندری اور سفا کے راستری ادھکش اکھیلیش یادوں گورکپور کے دورے پہ ہیں جہاں وہ دورے پہ جانے سے پہلے اپنے پرائیویٹ جیٹ سے وہ کہیں نہ کہیں گورکپور کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ گورکپور کے چلو پار سے ویدھاپور ویدھایا کر ساتھی ساتھ سرکار میں کئی دفعہ مندی رہے ہریسنکر تیواری کے گھر جائیں گے بیٹے دن ہریسنکر تیواری کا دے ہانت ہو گیا تھا اور کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو ان کے پتر ویدھا سنکر سے کہیں نہ کہیں ملاقات کریں گے اور ملاقات کر کے جو تمام پریوار جن ہیں ان کو ہنجلی دیں گے اور ان کے ساتھ دکھ کی گھری میں کہیں نہ کہیں ساتھ دینے پہنچیں گے آپ کو بتا دیں کہ اگر بات کی جائے تو اسی درمیان آج ساردہ دیوی مالوی نے کرسی تے سریمتی ساردہ دیوی کے گھر جائیں گے جن کے پتی کا پرم نیدھن ہوا تھا ان دو کھائی نہ کھائیں سوک سمیتناوں کی کاریسن مالوی سوگے تے مکھے منتری جائیں گے اس دوران اگر بات کی جائے تو آج جب مکھے منتری ماف کریے گا پور مکھے منتری جب اپنے دورے کے لئے نکلتے ہیں اس درمیان میڈیا بائیٹ کو اس بات کو کہتے ہوئے نجر آتے ہیں گڑ بندن کو لے کر اور کی ہمارا گڑ بندن آر ایل ڈی کے ساتھ پوری مجبورتی کے ساتھ دو ہجار چوبیس کے لوکسوہ چناؤبے اسی سیٹوں پر کام کرے گا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو تمام سوال کھڑے ہو رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک ہوا ہے اور اس تیتی ہمارے گڑ بندن کی بہتر ہے اور اسی سیٹ جتنے کا انہوں دعویٰ کیا ہے بیچے دن آپ کو بتا دے کہ سمجھوادی پارٹی کے راشتری مہا سچیو سیوپال یادو کی طرف سے پچاس جیت جیتنے کے دعوے کیے گئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ سمجھوادی پارٹی پچاس سیٹوں پر لوکسوہ چناؤ لڑے گی اور آج اکھلیس یادو اسی سیٹ اپنے گڑ بندن کو دلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ سپا گڑ بندن میں اب جت تین ہی پارٹیاں بچی ہیں چاہے بات کرے تو سمجھوادی پارٹی اور ان کے بیوانے ساتھی راشتریہ لوک دل اور تیسرا یعنی کی اپنا دل کے پلوی بٹیل ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ ان تینوں دلوں کے علاوہ اکون سے نئے دل یا راشتریہ پارٹی کے دور پر کیا کانگریس سے وہ ہاتھ بلاتے ہیں وہ آنے والا سمجھ بتائے گا مگر ان کے اکھلیس یادوں کے بیانوں سے آپ ساتھ سمجھ سکتی ہیں کہ سپا اسی سیٹوں کا ٹارگیٹ لے کے چنانوی میدان میں اتر رہی ہے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت دھریواد آپ کا بیوان شوف اترپدیش میں اب سرکاری راشن کے دکانوں پر دودھ پاودر سابون مٹھائی اور بی بی کیر اتپات سمیت 35 دوسرے سامان ملیں گے اور یہ سامان ان مکھ مارگوں پر بنی راشن کے دکانوں پر ملیں گے جہاں سے بھاری واہنوں کا آوہ گمن ہو سکے ساتھی سامانوں کی گڑھواتتہ بھی شنوشت کی جائے گی اس کے لیے خاد اور رشد وفاگ نے آدیش جاری کر دیا اسی کے ساتھ یوپی کی اچھدر کی دکانوں پر دودھ بریڈ مسالے سوندر اپرسادن ساماغری جیسی 35 جن اپیوگی بستویں ملیں گی بتایا جارہا ہے کہ یوگی سرکار نے شکروبار کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے تحت اور اپیوگی بستویں میں راشن کے دکان پر مل سکیں گی آج کے لیے بس اتنا ہی دیشنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹائم ٹی وی مل سکیں گی